کشمیری کمیونٹی کو توقع ہے کہ سی پیک منصوبے سے پاکستانی کے ساتھ ساتھ کشمیری کمیونٹی بھی اقتصادی فائدہ ہوگا مقررین نے یہ بات اٹلی میں تقریب سے خطاب میں کہی جیو نیوز کے نمائندے آسف ڈال کے بور جمہور کشمیر انٹرنیشنل پیپلز زائنس کے ذہرہ اتمام اٹلی کے شہر تیورینو میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی گئی جس میں یورپی ممالک کے علاوہ مقوضہ کشمیر سے بھی کشمیری نمائندوں نے شرکت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یونیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے مرکزی چیئرمین سردار شوکت کشمیری نے کہا کہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کشمیر اور چین کے عوام کے تقدیر بدل سکتا ہے اس پر اس انداز میں عمل ہونا جائے کہ سب کو اس کا برپور فائدہ ہو سی پیک سے جو ہے وہ فائدہ لوگوں کو صرف حکمرانوں کو ہی نہ ہو یا چائنہ کے بزنس مین کو نہ ہو بلکہ پاکستان اور آزار کشمیر قرید بلکستان کے لوگ بھی اس پروجیکٹ سے مستفید ہو سکے شوکت کشمیری کا کہنا تھا کہ گراشر پگلنے کی وجہ سے پاکستان میں پہلے اس علاوہ کے بہت زیادہ خطرات ہیں اس لیے معاول پر بھی توجہ دی جانی چاہیے اس پروجیکٹ جو 46 بلین ہے اس میں روڈ انفرسٹریکچر تو ہے اس میں دیکھ اور چیزیں ہیں لیکن انوارمنٹ کے حوالے سے ایک سنگل پائی بھی انہوں نے مختص نہیں کیا یوکی پی این پی کے ترجمان ناصر عزیز خان ڈاکٹر شبیر چودری کونسلر ردی عدالت نائم خان اور جیگر نے کہا کہ اس طرح کی کانفرنسوں کا مقصد لوگوں کو مختلف حمول پر آگائی دینا ہے پاپولیشن کو آپ کتنا ڈوارمنٹ کے حوالے سے ٹرین کر رہے ہیں کیا پروجیکٹس رکھے ہوئے ہیں انوارمنٹ کے بارے میں آپ نے کیا کچھ اس میں پلجز آپ نے کی ہیں نہیں کی ہیں ہم کوئی ایسا انفرسٹریکچی بنائے جائے کالجز بنائے جائیں ٹیکنیکل سکول بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو ٹرین کیا جائیں تاکہ وہ بھی اس میں حصہ دے سکیں سیپیک کے حوالے سے پروگرام کیا گیا ہے اس پر ہم خوشی کا اضار کرتے ہیں اور جو قرارداد منظور کی گئی اس پر ہم تمام لوگ کشمیری متفقہ طور پر منظور کرتے ہیں کانفرنس میں گزر کشمیری میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مضامت کی گئی اور انہیں بند کرنے کا انتہاربہ کیا گیا اس کانفرنس کے شروعہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ سیپیک کا منصوبہ بہت اچھا ہے تام اس کے سمراد کشمیریوں تک بھی پہنچنے چاہیے ہیں آصف ڈار جیو نیوز تورینو اٹالیا